ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل سٹوڈینٹ جاب ہیلو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سی آر پی ایف ریکریوٹمنٹ دو ہزار اکیس ٹین تھ پاس برتھی جی ہم فرینڈ یہاں پر سی آر پی ایف کی یہاں پر جو نیو ریکریوٹمنٹ ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں ٹین تھ پاس یہ برتھی آپ کی رہنے والی ہے اکیس ہزار پلس ویکنسز فرینڈز آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی آل انڈیا کی یہ جاب رہنے والی ہے پوری انڈیا میں یہ برتھی کروائی جائیں گی تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اس میں یہاں پر آپ کی ایج خائٹ اور کوالیفکیشن کیا رہتی ہے سب کو یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا تو اس لئے فرینڈز آپ نے ویڈیو کو بالکل مس نہیں کرنے ویڈیو کو آپ نے اندر دیکھنا ہے کیونکہ بہت سارے جو کانڈیڈیٹس ہیں وہ کمنٹ کر کے یہ پوچھ بھی رہے تھے کہ سی آر پی ایف کی یہاں پر جو نیو ریکیوٹمنٹ ہے وہ کب تک آئے گی اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی جائے تو فانلی فرینڈز آپ کے لئے یہ ویڈیو میں لے کر آ چکا ہوں اس لئے فرینڈز ویڈیو کو بالکل مس نہیں کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے اندر دیکھنا ہے اور ویڈیو اگر بسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں اپ ڈیٹ مل سکے تو اس سے پہلے کہ ہم یہاں پر سی آر پی ایف کی جو نیو ریکیوٹمنٹ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھیں تو فرینڈز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے بیلٹ فورس کے ریلیٹڈ انٹریسٹڈ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بولیں کیونکہ فرینڈز بیلٹ فورس کے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پر ملنے والی ہے تو فرینڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سی آر پی ایف نیو ریکیوٹمنٹ دو ہزار اکیس اکیس ہزار پانچ سو چھپن ویکنسز ایج خائٹ انڈ کوالیفکیشن چین خان فرینڈز یہاں پر اکیس ہزار پانچ سو پلس ویکنسز آپ کو اس میں دیکھنے کو ملیں گی دو ہزار اکیس میں اس کی یہاں پر ایج خائٹ اور کوالیفکیشن کیا رہنے والی ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سب نیچے چلتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کون کون سی پوسٹ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گی سب سے پہلے آپ کو کانسٹیبل ٹریڈ مین اور ہیڈ کانسٹیبل کی یہاں پر جو پوسٹ ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی ٹوٹل ویکنسز کی بات کریں تو اکیس ہزار پانچ سو چھپن ویکنسز آپ کو اس میں دیکھنے کو ملیں گی اور اس میں کون کون اپلائی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں یعنی کہ فرنس آپ جو ہے انڈیا کے سٹیزن ہونے چاہیے تب ہی آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سے یہاں پر میل اور فی میل بہت جو ہے اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اپلائی موڈ کیا رہنے والا ہے اس کا تو آپ کو میں بتا دوں کہ آن لائن جو ہے آپ کے فرم بھرے جائیں گے جاب لوکیشن کی بات کریں تو آل اوئر انڈیا میں آپ کی جاب لوکیشن رہنے والی ہے اگر ہم ایج کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں فرنس آپ یہاں پر جو ایج ہوتی ہے وہ مینیموم اٹھانہ سال لی جاتی ہے اور میکسیموم ایج کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر اٹھائی سال آپ کی جو ایج ہے وہ لی جاتی ہے ایج ریلائکسیشن کی بات کریں تو وہ آپ کو افیشل نوٹفکیشن پر مل جائے گا اس کے بعد یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں اس کی فیزیکل سٹنڈر کی تو آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے یہاں پر جو میل کانڈیڈٹس ہے اس کی جو ہائٹ لی جاتی ہے وہ ون سیمٹی سنٹی میٹر لی جاتی ہے فی میل کی بات کریں تو ون فیفٹی سیون سنٹی میٹر لی جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر نارت انڈیا زون کے جو کانڈیڈٹس ہیں ان کی یہاں پر جو خائٹ ہے وہ میل کانڈیڈٹس کی ون سیسٹی فائب سنٹی میٹر لی جاتی ہے اور فی میل کانڈیڈٹس کی ون فیفٹی ٹو سنٹی میٹر یہاں پر جو ہے وہ لی جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر چیسٹ کی بات کر لیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ چیسٹ کی یہاں پر جو میئر میٹ ہوتی ہے وہ صرف اور صرف یہاں پر میل کانڈیڈٹس کے لیے ہوتی ہے تو آپ کی یہاں پر جو میل کانڈیڈٹس کی جو چیسٹ ہے وہ ایٹی سنٹی میٹر ہونے چاہیے فائب سنٹی میٹر آپ نے ایکسپینڈ بھی اس میں کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم رننگ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں سی ار پی ایف کی جو یہاں پر رننگ ہوتی ہے یا پھر لانگ جمپ ہوتا ہے ہائی جمپ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میل کنڈی ریٹس ہیں ان کو یہاں پر فائب کلومیٹر کی جو ریس ہے وہ کرنی پڑتی ہے چوبیس منٹ میں فی میل کی بات کریں تو یہاں پر سولہ سو میٹر ریس کرنی پڑتے ہیں جو کہ آٹھ منٹ میں کرنی پڑتی ہے لانگ جمپ کی بات کریں تو ٹین فیٹ کا یہاں پر لانگ جمپ جو ہے میل کنڈی ریٹس کو لگانا پڑتا ہے فی میل کی بات کریں تو سکس فیٹ یہاں پر فی میل کنڈی ریٹس کو لگانا پڑتا ہے اس کے بعد ہائی جمپ کی بات کریں تو تھری فیٹ جو ہے میل کنڈی ریٹس کو لگانا پڑتا ہے female candidates کی بات کریں تو 2.5 feet جو ہے اس کو یہاں پر جو ہے جمپ لگانا پڑتا ہے اس کے بعد weight کی بات کریں تو weight جو ہے فرنس آپ کے یہاں پر خائٹ کے حساب سے آپ کا جو weight ہے وہ لیا جاتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے اس کے بعد selection process کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو selection process کیا رہنے والا ہے سب سے پہلے آپ کا return exam ہوگا اس کے بعد یہاں پر physical test ہوگا پھر medical test ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کی document verification کی جائے گے اور اس کے بعد فرنس آپ کا یہاں پر جو final merit list ہے وہ بنائی جائے گی اس کے بعد ہم document required کی بات کر لیتے ہیں کون کون سے document آپ کو اس میں چاہیے ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 10th کی mark sheet آپ کے پاس ہونے چاہیے 12th کی mark sheet ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پر اور جو ہے photo اور signature آپ کے ہونے چاہیے domicile certificate اس کے بعد cost certificate pain card ہونا چاہیے تو اس کے بعد یہاں پر میں ایک short notice friends آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں پر جو ہے اس ویکنسز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو یہاں پر CRPF کی جو نیو ویکنسز ہیں جس میں 21000 plus ویکنسز آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں CRPF میں ہوگی 21000 جوانوں کی برتی جی ہاں یہاں پر یہ ایک short notification آپ پر جاری ہوا ہے جس میں یہاں پر یہ بتایا گیا کہ 21000 plus جوانوں کی جو برتی ہے وہ CRPF میں بہت ہی جلدی conduct کروائی جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی جلدی اس کا یہاں پر جو official notification ہے وہ بھی نکالا جائے گا تو جیسے اس کا جو official notification ہے وہ نکالا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی information آپ کو اسی چینل پر ملنے والی ہے اس لئے فینٹس آپ جو اس کے لئے اچھے سے تیاری کر کے رکھے ہیں تاکہ فینٹس آپ جو پہلے سے اس کے لئے ریڈی رہیں تو جیتا اس کے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے بائی ٹیک